اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر اختیار ہے اور آج میں باعت کرنا ہے ایمپیکٹڈ ویکس کے بارے میں جو ائر ویکس ہوتی ہے جب یہ ہمارے کانوں کے اندر بڑھ جاتی ہے حد سے زیادہ یا نار موندین سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے جو ائر ویکس ہے یہ ایک نیشنل جیزہ ہے اور یہ ہم سب کے کانوں کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے اور خود بخود ایکسکریٹ ہوتی رہتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ ہماری ائر کانال کے اندر پیدا ہوتی ہے سبیشیس کلینز کی سکریشن سے اور ڈیجنریٹیو اپیتیلیم سے ڈرٹ سے کیرٹین سے ہیر سے ان سب کو مل کر ہم ویکس کہتے ہیں ان سب کو ملا کر اور ویکس کا مین کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی فارن پرڈیکل کوئی بھی فارن چیز باہر سے آتی ہے تو یہ آگے ہمارا جو ائر ڈرام ہوتا ہے جو ہمارا پردہ آتا ہے اس تک نہیں جانے دیتی اور اس سے ہمارا پردہ محفوظ رہتا ہے اس کے مین کام یہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ائر ویکس ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے مثلا نارمالڈین سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے باہر اور جب آپ کے کان کے اندر ویکس زیادہ ہو جائے تو اس سے آپ کو اس کان میں پین ہو سکتا ہے آپ کی جو سماعت ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور یہ جو کانوں کے اندر شور آ رہا ہوتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ویکس ہی جتنی بھی ائر کے ڈیزین ان کے اندر جو ویکس ہے جو ہماری ائر ویکس ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے کیونکہ ویکس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ جو کانوں میں شور سنائی دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی مین کاز یہ ہی ہے ویکس ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ لوگ کو کانوں کے اندر شور محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کو ڈیزینس فیل ہو سکتا ہے اگر سم ٹائم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کی ویکس جو ہوتی ہے جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے کان کے اندر ویکس ہے تو وہ کوئی بھی پینسل، کارڈن بیڈ، چاوی وغیرہ کان کے اندر مارتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ سپر فیجلی تو ہو سکتا ہے وہ تو بہت ویکس انکال لیتے ہیں لیکن وہ اس کو آگے ڈیپ مثلا آگے پوش کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایئر ڈرم جو ہوتا ہے آپ کا فرد ہوتا ہے اس سے رپچر ہو جاتا ہے پرفوریشن ہو جاتا ہے پھر ادھر انفیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کو یہ کان سے سمیل آ رہی ہوتا ہے ادھر آپ کو سوئر قسم کا پین ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل بھی نہیں کناب نے چاہا بھی کارڈن بیڈ کوئی بھی ایسے چیز آپ نے کان میں نہیں مانے کیونکہ اس سے آپ نے کان کی صفائی نہیں کر رہے بلکہ اس کی دبائی کر رہے ہیں اور اس کو مزید نقصان پوچھا رہے ہیں اس سے انفیکشن ہو جائے گا اور پھر آپ کو زیادہ ٹائم لے گا تو اگر آپ کو کوئی خالی ویکس ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس تشریف لائیں اینڈی سپیشل اس کے پاس وہ اوٹوسکوپ سے چیک کر لے گا کہ پتہ چاہ لے گا ویکس آئی یا کوئی اندر انفیکشن چاہی اگر ویکس ہوگا تو اوور ڈا کانٹر آپ کو جو ہے ویکس ایڈ راب دے 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 گا جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ جسٹ جو آپ کی ویکس ہے وہ ساخت ہو ہوتی اکثر ہوا تو اس کو پھر مکلایا جاتا تو اس کو نرم کیا جاتا اور پھر سیکشن کے سن کے تھرو ہی اس کو باہن نکالا جاتا یہ نہیں ہے کہ اپنے ویکس ایڈ رابس ڈالیں اور پھر وہ باہن نکلا آ جائیں گے خود بخود ہی آپ اسے نکال لیں گے اور آم 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 آ جائے گی اور پھر آ کے آپ کو سیکشن بھی کرا سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی چیز اس کے اندر مان نہیں ہے کارٹن برڈ ایسی کوئی بھی چیز نہیں مان نہیں یہ آپ کے لئے بہت اخترناک چیز ہے اور بچے جو ہوتے ہیں جو بچے فیڈنگ پہ ہیں تو ان کو کوشش کریں کہ جو ہے ان کا سر اونچا رکھیں اور پھر ان کو فیڈ کرائیں اکثر بچوں میں ایکانومی انفیکشن ہو رہا تھا صرف جس وجہ سے ان کے مائن جو اٹھا کے فیڈر ان کو پھلا رہے تھے تو اگر سر بچے کو اونچا ہوگا تو ان کو ایر انفیکشن نہیں ہوگا لانس